شفق کو الفت کی طرف سے پڑھنے والا تھپڑ صرف خیال میں ہی تھا الفت خیال میں ہی شفق پر اپنا گسہ نکالتی ہے اور سے تھپڑ دے مارتی ہے اور خیال میں ہی شہان سے خود بھی تھپڑ کھا لیتی ہے تھپڑ تو خیال میں کھاتی ہے لیکن بیچاری اس تھپڑ کو محسوس اصل میں کھتی ہے اور اپنا ہاتھ اپنے موہ پر رکھ کر رونے لگتی ہے اسلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے ہم بات کریں گے ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل محبت تجھے الویدہ کی لیٹس اپیسوڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں کہ علفت اور شہان لاسٹ اپیسوڈ میں پچھلے ہفتے والی اپیسوڈ میں دینر پر جاتے ہیں اور دینر پر اختلاف ہونے کی وجہ سے دونوں کی ڈیٹ فلو آپ ہو جاتی ہے تو اس دفعہ کے اپیسوڈ میں دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو علفت کہتی ہے کہ آج کیا بات ہے پورا دینر میں تم نے نہ تو مجھے بلایا نہ میری تعریف کی میں اچھی نہیں لگ رہی یا میرا ساتھ اچھا نہیں لگ رہا تو شہان کی شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہتا ہے کہ تم میری علفت نہیں تم پہلے والی علفت نہیں وہ تو بچت کیا کرتی تھی خوشیاں منایا کرتی تھی تو علفت اس کے اوپر دھونس جمانے لگتی ہے کہ تم بے وفاہ ہو تم وہ نہیں رہے پہلے والے شہان نہیں رہے میں اپنے مطابق کیجنے لگی تمہیں میں بری لگنے لگی کیونکہ تمہیں ایک اور محبت مل گئی ہے تمہیں شفق مل گئی ہے خیر دونوں لڑتے لڑتے گھر آتے ہیں تو شہان پرشانی میں لون میں بیٹھا ہوتا ہے شفق آ جاتی ہے اس کے پاس اسے دلاثہ دیتی ہے اسے کہتی ہے کہ اگر علفت سے جھگڑا ہو گیا تو کوئی بات نہیں وہ مان جائے گی تو شہان کہتا ہے کہ بات جھگڑے کی یا منانے کی نہیں ہے جب شکایتیں زیادہ شروع ہو جائیں تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ اسے شفق سے کہتا ہے کہ میں تمہیں حق نہیں دے پا رہا جس چیز کی تم حق دار ہو اور میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں تو شفق کہتی ہے کہ نہیں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آپ بہت اچھے ہیں اور دونوں رونے بھی لگتے ہیں رونے کی کیا تک ہے اس بات کی سمجھ نہیں آئی دونوں میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہے اچھا خیر اوپر سے علفت دیکھ رہی ہوتی ہے اسے نہیں پتا کہ دونوں کیا باتیں کر رہے لیکن وہ سرتی رہتی ہے یہ سوچ کر کہ شاید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کی پینگے جلا رہے ہیں دونوں باتیں کرتے کرتے ارام سے ایک دوسرے کے ساتھ بیچے بیچے پلان کر لیتے ہیں کیونکہ شفق شاہان کو فورس کرتی ہے اسے کہتی ہے کہ آج میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ وہ زندگی گزاریں جو آپ علفت کے ساتھ گزارا کرتے تھے میں وہ لمحات جینا چاہتی ہوں تو دونوں پلان کرتے ہیں بائیک پر جانے کے لیے ایک اور ڈیٹ پر شاہان کی موجے ہیں ایک کے بعد ایک ڈیٹ ایک نہ سہی تو دوسری کامیاب ہو جائے گی دونوں بائیک پر جاتے ہیں رات کے ٹائم سیار کرنے کے لیے باتیں بھی کرتے ہیں ایک عام سے ڈھابے پہ جاتے ہیں کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں اور خوشی خوشی گھر آ جاتے ہیں گھر آتے ہیں تو فارمل وے میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور شاہان چل جاتا ہے علفت کے پاس علفت جو کہ سڑی اور جلی اس کا انتظار تو کر رہی ہوتی لیکن پرٹینڈ یہ کرتی ہے کہ مجھے پرواہ ہی نہیں دروازے کے اوپر اس کو ٹھکرا دیتی ہے اسے کہتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے اب کیا کرنے آئے ہو بچارہ شاہان اس کی قسمت پر بھی آفرین ہے دو دو بیویاں ہونے کے باوجود بچائے لاؤنچ میں سو رہا ہے لاؤنچ میں سوتے اس کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے دونوں بیویاں میں سے کسی گود نہ ملی تو اس کی ماں کی گود اسے مل گئی ماں سے اپنا دل کا حال ہلکا کرتا ہے کہتا ہے کہ میں تو فس ہی گیا ہوں اپنے گھر کے سکون کے لیے جو بھی کوشش کرتا ہوں نہ کام ہی رہ جاتی ہے تو ماں اور بیٹا دونوں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہمارا پرانا گھر زیادہ اچھا تھا اس میں سکون تھا ہم ادھر چلے جائیں گے دوسری طرف شفق کا پھر علفت کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے حادی کے نام پر کیونکہ وہ حادی کے اوپر گسہ کر رہی ہوتی ہے تو شفق آ جاتی ہے کہ میں بھی اس کی ماں ہوں تم کیوں اس کو ایسے کر رہی ہو تو علفت شفق سے کہتی ہے کہ تم نے میرا ہسپنٹ تو چھین لیا میرا شہر تو چھین لیا مجھ سے شہان تو چھین لیا لیکن اپنے بیٹے کو میں کبھی بھی تمہیں چھیننے نہیں دوں گی بہتر ہے کہ تم اس چیز کا انتظام کر دو جو میں نے کہا ہے یعنی وہ اپنے پانچ کروڑ مانگ رہی ہے نہیں تو نہیں تو پھر تم خود ذمہ دار ہوگی میں ایک چھٹکی میں سب کا سب کام تمام کر دوں گی مچہرہ شہان دوبارہ آفیس میں جاتا ہے اپنے دل کا حال اپنے دوست سے ایز یویل بیان کرتا ہے اور اس کا دوست کہتا ہے اسے دلاسہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب کچھ خراب ہی ہوتا جا رہا ہے بیوز آپ کو یہ ریویو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ